جنت میں سب سے بڑا توفہ اللہ تعالیٰ جنت بھی کو کون سا عطا کریں گے اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے جو روح نکالتے ہیں ہر مخلوق کی لیکن اسرائیل علیہ السلام کا روح کون نکالے گا وہ کون سے نبی تھے جن کی نہ والد کی نہ والدہ تھا روح زمین کے سب سے پہلے قدم کس نے رکھاتا السلام علیکم وعلیکم السلام سر آپ کا نام نوید خان نوید بھی کیا کرتے ہیں میرے صدر میں شاپ ہے موبائلی سیزریس کا کام کرتا ماشاءاللہ نمید بھی کوئی چاہیے اسلامی نویج ہے ہے الحمدللہ تو روح تو ہے ماشاءاللہ آنی چاہیے نمید بھائی یہ بتائیے گا جنت میں سب سے بڑا توفہ اللہ تعالیٰ جنت بھی کو کون سا عطا کریں گے جنت بھی کو سب سے بڑا توفہ اللہ کون سا عطا فروائیں گے جنت بھی کو کوئی توفہ ویسے سوچنا نہیں چاہیے سوچو نہیں ویسے کیا ملکہ سوچو کمسلا نہیں کیا ہو سکتا ہے کون سا توفہ ہو سکتا ہے کون سا توفہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں تو جنت ہی تو بس جب جنت ہی ہوگا تو اس کو نہیں جنت کے اندر ایک سب سے بڑی توفہ آتا کریں گے جو اللہ تعالی بڑی توفہ اس چیز کا تو نالج پسر سرمجی نہیں جنت الفردوس کے لوگ صبح بھی ان کو ملے گا شام بھی ملے گا لیکن جنت کے جو لوگ ان کو خالی جمعہ کے دن پر ملے گا خالی جمعہ کے دن ملے گا جنت ہی وہ خالی جمعہ کے دن ملے گا جنت الفردوس میں جو رہنے والے ان کو صبح بھی ملے گا شام بھی ملے گا اللہ تعالی اپنا دیدار کریں گے سب سے بڑے توفہ ایو ہے اپنا دیدار آچھا یہ بتاؤ اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے جو روح نکالتے ہیں ہر مخلوق کی لیکن اسرائیل علیہ السلام کا روح کون نکالے گا اسرائیل علیہ السلام کا روح کون نکالے گا اسرائیل علیہ السلام کا روح وہ بھی تقریباً ایک فرشتہ یہ فرشتہ نہیں ہے نا نو ایڈیا تو چھو کون نکال سکتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی سوا اور کوئی ہوئی نہیں سکتا اگر فرشتہ نہ نکالے روح اللہ تعالیٰ خود نکالے کیونکہ وہ سب سے بڑا فرشتہ دوئی ہے مطلب موت والے فرشتہ سب سے آخر میں موت اس سے نکالا جائے گا کیونکہ پھر تو اللہ کا کام اللہ ہی نکالے یہ بتاؤ روح زمین پہ سب سے پہلے قدم کس نے رکھا روح زمین پہ سب سے پہلے قدم اپشن انسان انسان کا تو بھی ہے اپشن دے دیا اپشن مطلب کہ اس طرح اپشن دے دوں گا تو پتہ چلے جائے گا میں کہہ رہا ہوں روح زمین پہ سب سے پہلے قدم کس نے رکھا تھا ہے تو انسان پیغامبروں میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام بلکل بلکل اچھے یہ بتاؤ وہ کون سے نبی تھے جن کی نا والد تھی نا والدہ تھا وہ جن کی نا والد تھی نا والدہ تھا نا والد تھی نا والدہ تھا وہ کیا تم جو سوچ رہو نہیں ہے آہو تو بغیر مطلب کہ ابو کا پتہ حضرت آدم علیہ السلام جو ڈاریک اوپر بھی گیا جو بغیر والدہ کا بھی تھا والدہ بھی تھا آپ نے توڑی دیرے پر نام بھی لیا اس کا آدم علیہ السلام ایسی باتیں ہاں سارے مطلب کہ پورے انسانوں کا باپ ہے آدم علیہ السلام یود کو کوئی میسیج دینا چاہو گے یود کو یود کو یہی میسیج دینا چاہیں گے یہ دیکھنا جو ہم لوگ بیٹھے نا فری فار ہے نا یہ در پارکوں میں گمتے پیرتے ہیں تونہ سا نالیج ہونا چاہیے اسلام کے اسلام کا ہمیں کیونکہ نا دیکھنا یہ زندگی ایک چھوٹی سی زندگی ہے جیسے ہم پیدا ہوئے تھے ایک دن کے تھے ابھی بیس پچیس سال کا ہمیں پچاس سال کا بھی ہونا ہے ستر سال کا بھی ہونا ہے پھر ختم زندگی تو آج کلنا ہم سے بلکل اسلام نکل گیا ہے نئے نسل سے تقریباً دلالت کی طرف سے چل رہے ہیں اور میرے خیال میں اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا جو آج کلتا زمانہ کیونکہ بلکل ختم ہی ہو گیا ہے یہ مسلمانیت یہ انسانیت یہ سب کچھ تو یہ سارا کچھ نہ ٹک ٹاک یہ وہ اس گندگیوں میں پسا ہوا ہے میں بھی خود بھی خیر ٹک ٹاک سے تو مجھے الرجی ہے لیکن یہ گومنا پھر نا یہ فضول ہے توڑا سا اسلام کے طرف نہ اسلامی سٹڈی کرنی چاہیے انسان اس لیے تو بیجا گیا ہے ہمیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر